السلام علیکم and most welcome to ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب صبح میں کسی کام سے بزار گیا وہاں پہ ایک بینک کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا اور پڑھ رہا تھا وہ بی ایس سی ایس کر رہا ہے سواد یونیورسٹی سے اس کے سر پہ چھت نہیں سونے کے لیے زمین نہیں ناظرین کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں مگر وہ پڑھ رہا ہے اس کو پاکستان کا فیوچر بدلنے کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے ناظرین یہاں پاکستان میں تعلیم کو مہنگے پہ مہنگا کر دیا جا رہا ہے اور ایک طرف اسٹوڈنس جو ہیں نہ سونے کی فکر کرتے ہیں نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ سر پہ چھت نہ سونے کے لیے زمین مگر پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکے اور پاکستان کی خدمت کر سکے مگر کیا پاکستان میں تعلیم کو سستہ کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا پاکستان میں اسٹوڈنس کے حق میں کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اب تک یا نہیں ناظرین بات کرتے ہیں کہ آئے دن کسی نہ کسی یونیورسٹیز کے سٹوڈنس نے سٹرائک کیا ہوتا ہے کبھی ہائر ایجوکیشن کے باہر کبھی نمل یونیورسٹی کے باہر کبھی بیریہ یونیورسٹی کے باہر ناظرین آخر کیوں اگر ہم بات کریں کمپیر کریں دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ ورلڈ کی وہاں پہ تو اس طرح کے سٹرائک اس طرح کے دھرنے نہیں ہوتے وہاں پہ تو چیک انڈ بیلنس سارا سسٹم ہوتا ہے ناظرین آخر پاکستان میں اس طرح کیوں ہے کیا ہمارے حکومت کو یہ نہیں لگتا کہ تعلیم جو ہے اب گریب آدمی کی پوجھ سے باہر جا چکی ہے کیا حکومت پاکستان کو نہیں چاہیے کہ وہ تعلیم کو سستہ کرے اور تعلیم کو عام کرے جتنا کر سکتی ہے کیا ہماری پی ایم سی جو ہے نہیں آناؤنس کر سکتی تھی کہ جس سے ایم کیٹس کے ہر سٹوڈنس کو خوشی ہوتی ناظرین آخر کیوں ناظرین جو یونیورسٹی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن سے سیٹی فائیڈ ہے پاکستان کی پی ایم سی اس کو بلیک لسٹ کر دیتی ہے جو سٹوڈنس پانچ سال لگا کر اپنے لاکھوں روپے لگا کر باہر کی کسی یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کر کے آتا ہے اور یہاں اس کو آتے ساتھ یہ سننے کو ملتا ہے بھائی اور جہاں سے تم میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کر کے آئے ہو تم وہ تو پی ایم سی نے بلیک لسٹ کر دی ہے تمہاری ویلیو کی ڈگری زیرو ہے تو ناظرین اس سٹوڈنس کا دل ٹوٹ نہ جائے تو کیا ہوگا کیا وہ خودکشی جیسے چیز کو گلن نہیں لگائے گا کیا وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے برباد نہیں کرے گا اس مستقبل کو جس کو وہ پاکستان کی خدمت کے لئے سوار رہا تھا کیا ناظرین آج پاکستان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے یا نہیں ناظرین میں آپ سے ایک اہم چیز شیئر کرتا چلوں کہ پرائیوڈ یونیورسٹیز اسپیشلی میڈیکل کی پرائیوڈ یونیورسٹیز جہاں سے سٹوڈن ایم بی بی ایس کرتے ہیں ان کی فیسیس پاکستان میں اس حد تک مہنگی ہیں کہ یقین کریں ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایم بی ایس کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا سونا بنانے کا وہ ہنر سیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان میں تعلیم کو کب سستہ کیا جائے گا کب آم کیا جائے گا ہر شخص یہ سن لے کے لئے ترس رہا ہے جس گھر میں پانچ بچے ہیں اور ہر بچے کی تعلیم کا خرچہ مہینے کا زیادہ نہیں صرف پانچ ہزار پیہ ہو اور اس کی تنکھا تیس ہزار پیہ ہو تو ناظرین آپ خود حساب لگائیں اس گھر میں کھائے گا کیا بندہ وہ اس کے ساری پیسے تو اس کی بچوں کی ایجوکیشن میں لگ جائیں گے کیا ہماری حکومت کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ تعلیم جتنی ہو سکے سستی کیجئے ناظرین مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ایم سی جو ہے باہر کی یونیورسٹس کو اسپیچلی جو کرگستان کی یونیورسٹس ہے انہیں بلیک لسٹ کیوں کرتی ہے وہاں سے جو سٹڈنٹ پڑھ کے آتے ہیں پاکستان میں ان سے ٹیسٹ لیں اگر وہ ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں تو ان کو میڈیکل کی ڈگری جو ہے ان کی اس کو سیٹیفائیڈ کر دیا جائے اسے کہا جائے کہ بھائی آپ کی قابل اعتبار ڈگری آپ یہاں پہ جوب کر سکتے ہو جبکہ یہ کہنا غلط نہیں کہ تم جو ڈگری حاصل کر کے آئے ہو وہ زیرو بٹا زیرو ہے کیونکہ وہ ڈگری وہ یونیورسٹی بلیک لسٹ ہو چکی ہے ناظرین میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور باقی سب آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تعلیم کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہو اگر پسند آئے تو فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں شکریہ پاکستان زندہ بات